اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت زبردست دہلی نہاری مسالے کی ریسپی چلے جلتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کی طرف دہلی نہاری کے مسالے کے لئے سب سے پہلے ہمیں جائیں چار عدد سینمن سٹیک یعنی دارچینی کے ٹکڑے اور ایک ٹیبل سپون کے قریب لونگے جو تقریباً چالیس کے قریب ہوں گی اس کے علاوہ جائی فل کا ٹکڑا بڑے سائز کا جائی فل ہے جس کے ہم نے تین حصے کر لیے دو حصے نکال دیں گے اور ایک حصہ اس میں ایڈ کریں گے دو بادیان کے پھول اور ایک ٹیبل سپون کے قریب ہی کالی مرچ جو کہ چالیس پنتالیس کے قریب ہی ہوں گی اور چار سے پانچ تیز پات یا کری لیپس اس کے علاوہ ایک ٹی سپون کے قریب سانف اور تین عدد بڑی الائچیاں ڈیر ٹیبل سپون کے قریب زیرا چلیے اب ہم ان سب مصالوں کو اپنی گرائنڈر میں ڈال دیا اور اس کو بہت بڑی گرائنڈ کریں گے سب سے پہلے ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا ایک ٹیبل سپون کے قریب لاؤں گے یہ دیکھیں ساری ہم نے اس میں ایڈ کر دیئے اس کے علاوہ جائیں گی چار عدد دارچینی کا ٹکڑے توڑ کے ڈال دیں گے اس میں ہم اب ہم اس میں ایڈ کریں گے جائی فل کا ٹکڑا اس کے علاوہ اس میں جائے گا بادیاں کے دو پھول کالی مرچ ایک ٹیبل سپون کے قریب جو ہم نے آپ کو نوٹ کروائی تھی تین ادد بڑی لائچیاں اور پانچ ادد کری لیوز یعنی کہ تیز پات ان کو بھی ہم اس طرح کرش کرکیس پہ ایڈ کر دیں گے اور اب جائے گا اس میں ڈیر ٹیبل سپون کے قریب زیرہ اور ایک ٹی سپون کے قریب سونف اب ہم اس کو بہت باری گرائنڈ کریں گے ڈیر ٹیو ویورڈز ہمارا زبردست تھا نہاری مسائلہ پسکے بلکل تیار ہے ہمیں بلکل اس طرح کی ہی اس طرح کا باریک ہی مسائلہ درکار تھا یہ تقریباً دین سے چار ٹیبل سپون کے قریب ہوگا اب ہم اس کو ایک باول میں نکال لیں گے اور اس میں کچھ اور سپائسز ایڈ کریں گے جو سپائسز میں ہم استعمال کریں گے ان میں شامل ہے ڈیر ٹیبل سپون کے قریب پسی ہوئی لال مرچ اور ڈیر ٹیبل سپون ہی کشمیری لال مرچ اور دو ٹیبل سپون کے قریب سوکھا دھنیا پسا ہوا ان تینوں مسائلوں کو ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ایڈ کریں گے اس میں نہاری کا خاص سپائس یعنی کہ سونٹ کا پاوڈر جنجر پاوڈر ڈرائی جنجر پاوڈر یہ تقریباً جائے گا ڈیر ٹیبل سپون کے قریب ہم نے تمام مسائلیں اس چمچ سے اس میں ایڈ کی ہیں جو ہم گھر میں آم کھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں کھانے والا چمچ یہ ڈیر ٹیبل سپون ایڈ کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ ہمارا زبردست تھا دہلی نہاری مسائلہ بلکل تیار ہے اس سے ہم زبردست ہی نہاری بنائیں گے ہماری نیکس ویڈیو جو کہ دہلی نہاری کیے وہ ضرور آپ دیکھیں اور اس مسائلے کو use کرتے ہیں ہم نے وہ دہلی نہاری بنائی ہے اس میں ہم نمک ایڈ نہیں کریں گے نمک ہم نہاری بناتے وقت ایڈ کریں گے ہس بے ذائقہ یا ایک سے ڈیر ٹیبل سپون یہ مسائلہ تقریباً ڈیرڑ کلو بیف کے گوشت کی نہاری کیلئے بلکل موضوع ہے اور زبردست نہاری بنے گی اس سے اگر میرا یہ آپ کو مسائلے کی وڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور میں انسٹاگرام کا پیج بھی موسیقی